نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے الیکشن ہار جائیں گے اصل گیم پلان کیا ہے؟ منصور علی خان نے حیران کن دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی منصور علی خان کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے مسلم لیگ نون پر جو الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر ہیک کر لیے ہیں مسلم لیگ نون کو سوشل میڈیا تو ٹھیک طرح چلانا نہیں آتا یہ کمپیوٹر کہاں سے ہیک کریں گے یہ اتنے جوگے ہیں اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو ہمارے پر کیسا الزام لگا دیا ہے ہم سے سوشل میڈیا نہیں چلتا ہم کمپیوٹر ہیک کریں گے منصور علی خان نے کہا کہ لاہور میں شریف خاندان کے جو چار حلقے ہیں مریم نواز شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نواز شریف ان چاروں میں سے سب سے انسیف سیٹ نواز شریف کی ہے اینے ایک سو تیس کی جہاں سے نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن جیت رہی ہیں اور اسی وجہ سے نواز شریف مان سہرہ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی سب سے سیفیس سیٹ ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا ہے اور میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جہاں پر آپ کی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو وہاں پر آپ اپنا بندہ نہ کھڑا کریں اور وہاں پر سیٹ ایجیسمنٹ کر کے وہ ٹکٹ کسی اور کو دے دیں منصور علی خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنائے گی تو میں آپ کو اپنے سورسز کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہر صورت میں حکومتی سیٹوں پر ہی بیٹھے گی کیونکہ جس گیم پلان کے بارے میں مجھے پتا ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کا حکومتی سیٹوں پر بیٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے